بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا تھا اس میں تو میں نے چکن پاپکنز جو تھے وہ یوز کیے تھے آج میں یوز کر رہی ہوں نگٹس کو اور ان کو فرائے کر کے میں نے رکھ لیا ہے جو برگر کیا بند تھا اس کو میں نے ہاف کٹ کیا اور پھر ان کو جو انر سائیڈ ہے اس سے میں نے ہلکا سا ٹوست کر لیا ہے اب ایک کے اوپر جو ہے میں نے لگا دیا پیچزا ساوس اور اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے چیز کا سلائس اور ساتھ ہی یہ چنکس بنا رہی ہوں میں جو میں نے فرائے کیے تھے نگٹس کا اگر آپ کے پاس ٹکن پیٹی ہے تو وہ پھر آپ پوری کی پوری بھی یوز کر سکتے ہیں بچ میں آج ڈال لیوں ہوں نگٹس اور ویسے بھی جو پیچزا ہوتا ہے اس میں چنکس ہی ہوتے ہیں تو اس لئے میں چنکس بنا کے ڈال دی تھوڑا سا میں نے انینڈ ڈالا ہے تھوڑا سا کیپسکم ڈالا ہے ٹرماتر حریم کو پسند نہیں ہے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی یہ چیز موزریلا بھی ہے اور چیڈر دونوں مکس چیز ہے دوسرے جو اوپر سائٹ کا بند تھا اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے میونیز کا اور اب میں جو آوٹر سائٹ تھی باہر والی دونوں سائٹ جو بند کی ان کو میں کروں گی ٹوست تاکہ جو چیز ہے وہ اچھے سے اندر میلٹ ہو جائے تو جب دونوں سائٹ سے یہ ٹوست ہو جائے گا تو پھر بس ہمارا پیسا جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا ساتھ ہی میں اس کو حریم کو دے رہی ہوں لنچ میں آج ککمبر سٹیکس اور دوں گی میں اس کو ساتھ میں ایپل اور وارٹر بوٹل ہے اس کی جو پرانے والی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اس نے توڑ دیا اس کا ڈھکن وہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی تو یہاں پر میرا جو سینڈویچ ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا لنچ باکس جو ہے وہ پیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایپل اور ککمبر آ گیا ہے ککمبر کو میں نے پیل آف کر دیا ہے اور پھر میں اس کی سٹیکس بنا لوں گے کیچپ ڈال کے میں نے رکھ لیا ہے اور برگر کو میں نے ہاف کٹ کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو کھانے میں آسانی رہے اور ایپل کے جو ہے وہ بس میں سلائسز کٹ کر رکھتوں گی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بلیک نہیں ہوتے تو یہ کیونکہ ڈبل لیڈ میں بند ہوتا ہے ٹوٹلی ٹائٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ہے وہ بلیک نہیں ہوتے تو یہاں پر حریم کے لنچ کی سب چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو ڈالتے ہیں اس کے لنچ باکس کے بیک کے اندر اور یہ بوٹر بوٹل ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں اس نے پرانی بوٹل کا کیا حال کیا سکول میں سے یہ بوٹل نیچے گیری اور ڈکان ٹوٹ کے اور پوچھ بوٹل بکار ہو گئی خیر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈ آئیکن کا بٹن دکھانا ہے آج مجھے جو ہے وہ ڈینر بنانا ہے ون آور کے اندر اندر سمجھے یہ میرا چیلنج ہے کہ مجھے ڈینر جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے سوا چھے بچ رہے تھے اور میں کچھن میں آئی ہوں تو بیعت کافی ڈاؤن تھی جس کے وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی اور دل نہیں چاہا تھا کچھ بھی کرنے کو تو لیکن سالن تو بنانا ہی بنانا تھا کیونکہ رات میں بھی کھانا تھا اور صبح ہس بڑھنے بھی لنچ میں لے کے جانا ہوتا ہے تو پھر ہمت کر کے میں اٹھی سوا چھے بچے میں کچھن میں آئی اپنے کے چائے رکھی بچوں کو گریپس دیئے تاکہ گھنٹے تک ان کا گزارہ ہو جائے اور پھر میں نے سٹارٹ کر دیا ککنگ کرنا دال جو ہے وہ پہلے میں نے بھوئی ہوئی تھی اس کو میں نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے پین میں ڈال کے تقریباً ایک پاؤ ڈال تھی اور تین سے چار گھنٹے اس کو میں نے سو کر کے رکھا تھا جب میں نے کوکنگ آکے کچھن میں سٹارٹ کرنے لگی چیزیں سب کٹھے کی تو دیکھا کہ صرف ایک ہی پیاس پڑھا ہوا ہے تو اب ٹائم بلکل بھی اتنا نہیں تھا کہ میں حضبن کو بھیجتی پیاس دینے کے لیے کیونکہ پندرہ بیس منٹ اور زیادہ اس میں نکل جاتے اور پھر میرا کھانا اور بھی لیٹ ہو جاتا تو پھر میں نے سوچا ایک ہیٹ پیاس کے ساتھ جو ہے وہ میں ڈال بناتی ہوں ویسے بھی ایک پاؤ ڈال تھی تو مجھے لگا کہ کچھ نہ کچھ کام چل ہی جائے گا تو خیر چائے بنا رہی تھی میں اپنے لیے ساتھ کے ساتھ اور ایک سائٹ پہ میں نے کڑائی رکھی تھی سالن بنانے کے لیے تیسری سائٹ پہ جو ہے وہ دال بوائل ہو رہی تھی اور یہاں پر میں نے پیاس جو ہے اس کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے لیسے درکھ چلوں گی سبز مچ ڈالوں گی اس بیچ میں ٹوماٹر ڈال کے اس کے ایک جو ہے پیس بنا لوں گی کیونکہ مجھے جلدے جلدی کام وائنڈ اپ کرنا ہے تو بس اور طبیعت بھی کافی میری کل ڈالوں تھی اور جو میں نے حریم کے لنچ باکس کی کلپ اس میں ڈالی ہے وہ آج کی ہے بچ یہ جو میں نے ڈینر بنایا تھا یہ کل کا ہے تو میں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں میں دونوں چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں تو یہاں پر لیسے درکھ میں چل رہی ہوں اور ایک سائٹ پر میں نے میتھی رکھی ہوئی اور یہ جو پلیٹ میں ہیں یہ میرے پارسلیں ہیں فریش والے منگوار کے میں نے ان کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو ان کے سٹوریوں میں آپ کو سناؤں گی یہ بات میں تو لیسے درکھ کے ساتھ ہی میں نے ٹوماٹر بھی ڈال دیا اور اس کی پیس بنا لی ہے چائے کا کاوہ ریڈی ہو گیا تو دو ڈال دیا ہے اور در مسالہ میرا چل رہا تھا جو اس میں میں نے ٹوماٹر اور لیسے سرکھ سبز مچ کا پیس ڈال کے اس کو بھونوں گی اور ساتھ کے ساتھ میری ڈال بھی جو ہے وہ وائل ہوتی جائے گی اچھا ماش کی ڈال جو ہے وہ میں وائل کر کے ہی بناتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سٹیکی نیس ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس ڈال کے اندر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑے بزرگ کے بادی پن ہوتا ہے ڈال کے اندر تو وہ ڈال کے اندر سے بادی پن جو ہے وہ وائل کرنے سے کافی حد تک نکل جاتا ہے جب ہم اس کو وائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سٹارچ آ رہا ہوتا ہے جھاگ بن جاتی ہے بہت ٹھیک سی لیئر تو اس کو اپنی ڈسکارٹ کرتے جانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اوپر سے جھاگ جو ہے وہ ریموب کر رہی ہوں میں موبائل کو ایک ہی انگل پر سٹ کر دیتی ہوں تاکہ بار بار مجھے چینج نہ کرنا پڑے تو آپ کو پورا لک ایک ویو نظر آ رہا ہو کہ اینڈ تک کیا چل رہا ہے اچھا یہاں پر میتھی جو ہے پہلے تو مل نہیں رہی تھی اور جب ملی ہے تو اتنے چھوٹے پتے تھے اس کے اگر میں اس کو ایک ایک پتہ کر کے علیدہ علیدہ کر کے کٹی تو پھر مجھے نو یہیں بچ جانی تھی تو کیونکہ بلکل چھوٹے سائز کی میتھی کے پتے تھے اس ٹیمز بہت باریک تھے تو پھر میں نے اس کو ایسے ہی دونوں بنچز کو کمبائن کیا اس کی جو روٹس تھی ان کو کٹ کر میں نے باقی سب کو باریک باریک کٹ کر لیا اور اس میں اتنی زیادہ مٹی تھی کہ مجھے اچھا خاصا واش کرنا پڑا اس کے اندرے سے مٹی کو نکالنے کے لیے شاید ابھی سیزن سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس وجہ سے میتھی اس طرح کی آئی ہے کیونکہ کافی عرصے سے میتھی مل نہیں رہی تھی اور میرا بہت دل جا رہا تھا ہے کہ ایک دن میں میں میتھی کے پراتھے بناوں تو ہم نے دو تین جگہ سے بتا کیا بٹ میتھی نہیں ملی بٹ اب ملی ہے تو اس طرح کی ملی ہے شاید اس لیے کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہے تو میں نے عرصات کے ساتھ جو سٹارٹ ہے وہ ریموف کیا ہے تین دفعہ ٹوٹل میں نے سٹارٹ کو ریموف کیا جب تک کہ بلکل جھاگ اوپر آنا بند نہیں ہوگی کیونکہ یہ سٹارٹ جو ہے یہی سٹیکنس پیدا کرتا ہے دال میں اگر آپ اس سٹارٹ کو ریموف کر دیتے ہیں تو آپ کی دال بلکل کھلی کھلی الگ الگ اور بہت ہی زبردستی بنتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پارسلے کا بتا رہی تھی کہ میں نے ان کو رکھا ہوا تھا اور ڈرائے ہونے کے لیے فریج کے اوپر پلیٹ میں ڈال کے بٹ یہ بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوئے پھر میں دھوپ میں اس نے نہیں رکھ رہی تھی کہ ہوا بہت چلتی ہے آج کل تو یہ اڑ جائیں گے تو لیکن ابھی ان کو ایک دو دن اور لگیں گے چائے میری بن کر ہو گئی تھی تیار تو مسالہ میرا ریڈی تھا اس میں میں نے سمپل سا نمک میں حلی پیساوہ دھنیا پیساوہ زیرہ را کے مسالہ تیار کیا اور پھر جب دال کو تقریباً ایٹی پرسنٹ کوک ہو گئی تو میں نے اس کو نکالا اور میں نے اس مسالے کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب جو باقی کی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس کو کوک کرنے کے لیے میں نے اس میں تقریباً پونہ کپ پانی کا ڈال دیا ہے ڈھکن لگا دیا ہے اور ہم اس کو لو فلیم کے اوپر کوک ہونے دوں گی اور یہ سارا سٹارچ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نکالا ہے حضبان یہی بولا تھا کہ سالن ہمت کر کے بنا لو تو روٹیاں ہم باہر سے نہیں آئیں گے روٹیاں ہماری باہر سے آگئی اور پھر ہم نے ڈینر کیا ابھی اس ٹرم دیکھیں آپ پورے ساتھ بھی نہیں بچیں تو بس یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بل آئیکن کا پیٹرن بھی دبانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اپنا رکھئے گا خیال پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ